السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم پھر سے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں کہ غسل جنابت کس طرح کیا جاتا ہے اگر ہم ناپاک ہو گئے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہمارے لیے کرنی ضروری ہوتی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے بعد ہم پاک ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہیں تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ چیزیں میں آپ کو آج بتلانے والا ہوں ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آخر میں ہو سکتا ہے آپ کی کام کی بات بھی بتلائے جائے تو اس لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بلکل تو میں آپ کو بتلا یہ رہا تھا کہ اگر ہم ناپاک ہو گئے ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنے ضروری ہیں غسل جنابت کو دور کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں تو دھیان رکھیں کہ اولاں جب ہم غسل جنابت کریں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم بتلا چکے ہیں اس سے پہلے ویڈیو ڈال چکے ہیں مکمل غسل کرنے کا طریقہ کہ کس طرح غسل کیا جاتا ہے سنت طریقہ کیا ہے اس میں صرف وہ غسل بیان کر رہا ہوں کہ جو ناپاکی کا غسل ہے غسل جنابت والا غسل ہے تو غسل جنابت سے ہم اگر پاک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں تین باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہوگا جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا نمبر ایک ہے مو بھر کر کلی کرنا اچھی طریقے سے مو بھر کر کلی کرنا نمبر دو ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ناک کو اچھی طرح صاف کرنا اور نمبر تین اور آخری چیز ہے پورے بدن پر پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے حتیٰ کہ بالوں کی جڑے بھی تر ہو جائیں اسی طرح بغلوں کے اندر کا حصہ ہوتا ہے ناک کا سراخ ہوتا ہے یا کان کا یہ اندرونی حصہ ہوتا ہے ان میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے یہ تین غسل کے اندر فرض ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا اس طرح پانی ڈالنا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے یہ تین فرض ہیں اگر ہم ناپاک ہو گئے ہیں اور تین فرضوں کے بغیر ہم نے غسل کر لیا ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں مسائل کی معلومات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم ناپاک ہوتے ہیں اور ناپاکی کا جب ہم غسل کرتے ہیں تو بس ویسے ہی پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور بس پانی ڈالا اور ہو گئے تو اس طرح پانی ڈالنے سے ہم پاک نہیں ہونے کے ہیں جب تک کہ یہ تینوں چیزیں غسل کے اندر نہیں پائے جائیں گی ایک کلی کرنا دوسرے ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرے پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں پائے جائیں گی جب تک مکمل غسل نہیں ہوگا ہم پاکی حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے تو اگر ہم ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں ناپاکی کو دور کرنے کے لئے تو ان تینوں چیزوں کا کرنا ضروری ہوگا ایک سوال بار بار یہ آتا ہے لوگ کرتے بھی ہیں ہم سے بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی آئے کہ آیا جو ہم نے غسل کیا ہے اس غسل سے جو ناپاکی کا غسل کیا ہے یا ویسے غسل کیا ہے اس غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اسی غسل سے جو ہم نے غسل کیا ہے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو دھیان رکھیں کہ اگر ہم نے غسل کر لیا ہے اور غسل ہم نے اچھی طرح کر لیا ہے تو غسل کے ساتھ ساتھ وضو ہو جاتا ہے کیونکہ وضو کے اندر بھی وہ چیزیں فرض ہیں جو چیزیں غسل میں ادا ہو جاتی ہیں جیسا کہ چہرے کا دھونا کونی سمیت ہاتھ دھونا مسا کرنا اور پیر دھونا اور یہ چاروں چیزیں غسل کے اندر پائی جاتی ہیں غسل میں پورا بدن دھل جاتا ہے تو گویا غسل کے زمن میں وضو بھی ہو جاتا ہے لیکن سنت ادا جب ہوگی جب ہم غسل سے پہلے وضو بھی کر لیں تو ایک وضو کا ثواب الگ سے مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ غسل کرتے ہوئے ہم وضو کی بھی نیت کر لیں تو اس میں بھی وضو کا بھی ثواب ہمیں مل جائے گا لیکن اگر کوئی نیت بھی نہ کرے اور شروع میں وضو بھی نہ کرے ویسے ہی صرف یہ فرض تین ادا کر لیں تب بھی اگر وہ اس غسل سے نماز پڑھنا چاہے قرآن کریم پڑھنا چاہے قرآن کریم کو چھونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ چھو سکتا ہے نماز بھی اس کے ذریعے پڑھ سکتا ہے نماز ہو جائے گی بس یہ ہے کہ غسل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا سنت طریقہ چھوٹ گیا ہے سنت طریقے سے غسل نہیں کیا ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا لیکن بہرحال ہم نے پہلی ویڈیو میں غسل کا مسنون طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ بتلا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر چینل کو دیکھیں اس میں آپ کو وہ طریقہ بھی مل جائے گا بس اس میں یہ اصل غسل بتلا نہ تھا غسل جنابت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھی طریقے پر پاکی حاصل کرنے والا بنائے آمین وما علینا اللہ البلا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ